میں ڈاکٹر پنید اگروال ہوں میں آگرہ میں پچھلے تیس سال سے بواسیر کے مریجوں کو علاج کر رہا ہوں میں نے ہجاروں مریجوں کو بنا آپریشن ٹھیک کیا ہے میرے پاس جو مریج آتے ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر آپ مجھے بواسیر ہو گئی ہے میں کیا کروں یا وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر آپ جرح ہمیں آپ ایکزامین کریے اور بتائیے کہ ہمیں بواسیر ہو گئی ہے میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گدا روگ کی سارے روگ ہے وہ بواسیر نہیں ہوتے ہیں گدا روگ پہ بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں بواسیر تو ہے ہی ساتھ میں فسر ہو سکتا ہے بھغندر ہو سکتا ہے اینل پولپس ہو سکتے ہیں ریکٹر پولپس ہوتے ہیں جسے ہم کانچ نکلنا کہتے ہیں وارٹ ہو سکتے ہیں اور گدا مارگ کے آس پاس کی جو خال ہوگی ہے اس پر بہت ساری خال والی بیماریاں ہو سکتے ہیں کہ کیول ایک گدا مارگ روگ وشیشگ ایک پروکٹولجسٹ ہی اس سمسچہ کو بتا سکتا ہے آپ کو ایجامن کر کے وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا روگ ہے اس لیے علاج کروانے سے پہلے اپنی ڈائیگنوزس جرور بنوائے ڈائیگنوزس بننے پر ہی صحیح علاج سمبھ ہوتا ہے کیونکہ جتنی بھی بیماریوں کا نام میں نے آپ کے بتا ہے ان سب کا علاج الگ لگ ہوتا ہے اس لیے کیول لکشن بتانے پر علاج کرنا ان بیماریوں کا سمبھم نہیں ہفتے میں ایک دو مریض میرے پاس آتے ہیں جن کو یہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا درد ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف یہ ایجامن کروانے کے لئے آتے ہیں کہ ہم کو کینسر تو نہیں ہو جائے کیونکہ ان کے آس پاس میں یا ان کے پروار میں کسی نہ کسی کو اس طرح کی لکشن ہوتے ہیں اور جو بعد میں کینسر ست ہوتا ہے تو یہ کام بھی ایک پروکٹولجسٹ ہی گدا روگ وشیشگ ڈاکٹر ہی اپنا علاج ایک سمپل ڈاکٹر سے نہ کروا کریں ایک گدا روگ وشیشگ سے کروائیں جو آپ کی بیماری کو پہچان کر اس کا صحیح علاج کر سکتا ہے